بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دویرز السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کے صبح کے روٹین صبح کے ناشتے کا ٹائم ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ناشتے میں آپ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں پلیس مجھے ضرور بتائیے گا میں تو ناشتے میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے میری تو چائے ہوتی ہے چائے میں نے خود پینی ہوتی ہے باقی یہ لسی لسی جو ہے عارف کے پاپا کے لئے وہ ناشتے میں شوق سے لسی کبھی میٹھی اور کبھی نمکین کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جیسے کہ ان کے کام کی روٹین بھی ہوتی ہے تو پھر کام پہ چائے تو مل جاتی ہے لیکن لسی جو گھر سے وہ لوگ پی کے داتے ہیں تاکہ گرمی کی شدہ تھوڑی کم ہو سکے اور اگر صبح صبح وہ کہتے ہیں گرم چائے پی لے تو پھر سارا دن بہت زیادہ تپش محسوس گرمی ان کو ہوتی ہے لیکن میں جب تک چائے نہ پی لوں تو میرے تو صبح کا آغاز ہی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ جس بس نا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی کام کرنے کی تو میں تو اپنے لئے سب سے پہلے یہ لسی بنا کر میں نے فریج میں رکھ دیا تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے اور ساتھ نہیں میں نے اپنے لئے ادھر چائے کیونکہ دودھ آج کل جو نا ہمارا گرمی کے موسم میں ویسے بہت پتلا ہوتا ہے اور اس میں اتنی اوپر سے جب پھر میں بلائی اتار لیتی ہوں تو باقی کا دودھ اتنا گاڑا نہیں رہتا تو میں دودھ میں پانی شامل نہیں کرتی تو یہی کہ ایک ایک بچوں نے پینی ہوتی ہے اور میں نے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دودھ میں ہی پتی ڈال دیتی ہے تو وہی چائے متبچی بن جاتی ہے اگر اس میں پانی شامل کر دینا تو چائے پھر بس وہ بلکل پتلی سی بنتی ہے تو وہ اتنی مزے کی نہیں بنتی تو ساتھ نہیں یہ میں بنا لیوں بلوالا پراتھا جیسے کہ ناشتے میں مجھے چائے پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے میں بھی پراتھا کھاتی ہوں باقی بھی سب گھر والی جو ہے ہم لوگوں نے ناشتہ جو ہے پراتھے کا ہی کرتے ہیں صبح صبح چائے پراتھا ناشتے میں اور یہ بلوالا پراتھا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور میں تو ہمیشہ سے اگر سالہ نہیں ہے تو اچار کے ساتھ چائے کے ساتھ کھائیں تو اس کا بہت مزے آتا ہے اور یقین کریں بچوں بھی صبح گرمی ہے کھاتے تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا جتنا بھی کھاتے ہیں تو وہ یہی کھاتے ہیں خوشک روٹی چپاتی وغیرہ وہ نہیں کم کھاتے ہیں تو پھر میرا بھی یہ ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے خوشوں کے جو چیز کھا رہے ہیں ٹھیک ہے گھر کی بنی اچھی چیزیں ہیں تو ان کے لیے بھی ٹھیک ہے اور پراتھا تو دیکھنے میں بھی جب ایسے اچھا سا کرسپی سا اس کو گولڈن سا کلر آ جاتا ہے تو ویسے موں میں پانی آ جاتا ہے آپ لوگ کون سا بناتے ہیں پراتھا مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی کہ واش ٹائم کی جو نیوز میں نے سنی آنا کہ واش ٹائم جو لوگ میرے طرح چینل پر کام کر رہے ہیں بہت زیادہ انہوں نے سبسکرائبر تو ہم لوگوں کو کی گین کر لیا ہو گئے ہیں لیکن جو واش ٹائم ہے مجھے نا ایک بہت تجسس سا ہوتا ہے اگر میں جب بھی کسی کا نا جو اپنے مطلب یوٹیوب فیملی میں سے ہے کہ کچھ لوگ جو فرینڈز ہیں یا سسٹرز ہیں تو ان کا دیکھتی ہوں کہ دو ہزار تین ہزار سبسکرائبر ہو تو مجھے نا وہ ایک تجسس سا ہوتا ہے ان سے پوچھنے کا کہ کیا آپ کا واش ٹائم پورا کہ آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو میں اکثر سے میں نے نا جو میری ویڈیوز دیکھنے ہیں ان سے یا جو کمنٹس کرتے ہیں تو میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں حالانکہ مجھے بہت نا اس میں بعد نیجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں بتانا چاہ رہا ہے یا کیسے ہے تو بس مجھے یہ پوچھنے کی ہوتی ہے کہ آپ کا کیا واش ٹائم کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے یہ ابھی تک کیونکہ میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی جیسا کہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو تو پھر تو ایک دم سے واش ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک چونکہ میں محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ایک دن کامیاب ہوں گی مجھے پورا یقین ہے لیکن پھر بھی نا دوسروں سے کچھ ایک دو سسٹرز ہیں انہوں نے تو ریپلائی کر دیا کہ ہاں جی ہمارا بھی واش ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا اور کچھ تو ریپلائی بھی نہیں کرتے ان کو شاید گصہ لگ جاتا ہے اس بات کا تو میں نا ان سے بھی معذرت کرنا چاہوں گی کہ میں بس نا وہی کیونکہ میں خود کر رہی ہوں کافی دیر سے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اتنے سبسکرائبر کے بعد واش ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو ابھی مجھے تھوڑا نا سرچ کر رہی تھی تو پتہ چلا کہ واش ٹائم پورا کرتے کرتے تقریباً چار سے پانچ ہزار سبسکرائبر ہو جاتے ہیں صرف ایک ہزار سبسکرائبر پر ہی واش ٹائم ہمارا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا اگر تو آپ کے سبسکرائبر تیزی سے بھڑ رہے ہیں پھر بھی مطلب چار پانچ ہزار تک وہ سبسکرائبر پہنچ جاتے ہیں آپ کا واش ٹائم پورا کرتے کرتے ہیں اور اگر تو آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے آپ کی لگ اچھی ہو پھر تو وہ بہت تیزی سے آپ کا کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ابھی سرچ کرتے کرتے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک نیوز کے میں نے سنایا کہ واش ٹائم جو ہے نا وہ کم کرنے کی کوئی نیوز آ رہی ہے کہ واش ٹائم جو پہلے چار ہزار گھنٹہ تھا نا اب وہ کم کر دیا جائے گا اب کتنا کم کر دیا جائے گا یہ نیوز ابھی کمپلیٹ نہیں آئی اس کا بھی دو تین دن کے بعد جیسا کہ منگل یا بودھ تک ہے کہ نیوز آئے گی کہ کتنا واش ٹائم وہ کم کرتے ہیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ میں تو یہ سن کے بہت ایکسائٹڈ تھی تو میرے دل میں یہی تھا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ واش ٹائم ہمارا جو ہے نا جو انہوں نے چار ہزار گھنٹہ کیا تھا اسو کم کر دیں گے اب یہ کتنا کم کریں گے یہ ابھی مجھے نہیں پتا چلا جب مجھے بھی یہ پتا چلے گا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ نیوز سن کے میں تو بہت خوش ہوئی تھی تو کیا آپ لوگ بھی خوش ہوئے تھے اب کیونکہ ویڈیوز جب بناتے ہیں کافی زیادہ محنت کرتے ہیں تو کافی لوگ تو جو ہے نا ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ویڈیو پوری نہیں دیکھتے وہ سکپ کر دیتے ہیں اور واش ٹائم جو ہے نا ہمارا وہی کا وہی رہ جاتا ہے تو میرے حساب سے جو ہے نا سبسکرائبر جو پورے کرنا وہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے وہ تو انسان کر لیتا ہے اگر محنت کرتے رہے تو لیکن جو صحیح ٹاسک ہے وہ ہمارا واش ٹائم کا ہے جیسے کہ شروع میں کہتے ہیں کہ اتنا نہیں تھا جب انکم کا مطلب یوٹیوب پہ جو کام کرنے آئے تھے یوٹیوبرز تو ان کے لیے یہ ایک نہیں تھی رول ان کا کہ واش ٹائم پورا کرنا یہ تو بعد میں بنا اب یہ رول جو ہے نا وہ پورا کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے کچھ جو نیو یوٹیوبرز آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی مشکل ہو رہا ہے تو اس لیے شاید اب وہ کم کر دیں تو آپ بھی میرے بتائیے گا کہ کیسے لگا آپ کو بھی اور اگر آپ کے پاس کوئی انفرومیشن ہو اس بارے میں کہ واش ٹائم واقع ہی کم ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے کم تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹس باک میں بھی بتائیے گا اور اگر مجھے پتا کچھ چلا تو میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی اور ساتھ میں میں نے آج بنائی ہے آلو اور عربی کی ریسپی آپ لوگوں نے کبھی بنائی ہے آلو اور عربی ہم لوگوں کو کبھی مطلب نہ یہاں نہیں بنتی تھی تو یہ ابھی میں نے کہیں گئی تھی اپنی نیبرز میں تو وہاں پہ میں نے کھائی تو مجھے مزے کی لگی یہ بچے نا جو بچے کے سالہ نہیں کھا رہے تھے میری چھوٹی جیسے کے ایمان نہیں کھاتی تھی تو وہ اس نے کیا کہتے ہیں فرائز کی طرح تھی تو اس کے طرح نا وہ دیکھ کے بہت وہ ایکسائٹڈ تھی کہ اچھا میں نے نا چپس کے ساتھ ہی کھا لنی ہے اسے کافی ٹیسٹی لگی تو وہ نا ویسے ہی جیسے چپس کھاتے ہیں تو اس نے ویسے ہی کھائی سالن کے ساتھ جیسے کہ وہ روٹی نہیں کھاتی تھی اسے بہت زیادہ مرچے لگتی ہیں تو اس نے پھر بھی دو ایک چیک کی اور مزے کی لگی حالانکہ اسے مرچے تو پھر بھی لگ رہی تھی پانی پی رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے کھا لی تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ عربی اور آلو کبھی آپ لوگوں نے بنائے ہیں ہمارے تو میں نے پہلے سنا تھا عربی اور بینگن بنتے تھے عربی بینگن عربی گوشت تو آلو عربی کی ریسپی جو میرے لیے یہ تو نئی تھی میں نے بنائی یہ مزے کی لگی آپ بتائیں کیسے لگے اس کے ساتھ گرمہ گرم یہ چپاتی اب دوپہر کا ٹائم والد صبح پراتھے جو ہیں وہ میں نے ناشتے میں بنایا تھے اب دوپہر کو میں چپاتی بچوں کو بنا دیتی ہوں خوشت روٹی اور اس کو دیسی گی کے ساتھ لگا کے تو بچے بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں بزار کی چیزیں میں کم کھلاتی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی کیسے لگی یہ روٹی جب میں بنا رہی ہوتی تو اس میں دیسی گی بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہوتا ہے دیسی گی دودھ کی بلائی اتار کے تو اسی سے میں بنا لیتی ہوں گھر میں ماشاءاللہ سے تو بہت اچھا بن جاتا ہے اور پھر جب بچے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اگرات گھی اور شکر مکس کر کے اس کے ساتھ بچے کھا لیتے ہیں بہت شوق سے اور اگر وہ نہیں کھائے تو خوشک روٹی تو ویسے ماشاءاللہ سے شوق سے کھاتا ہے جب خوشک روٹی ہو تو وہ نہیں کھاتا جب گھی والی روٹی ہو تو وہ خوش ہو کے کھا لیتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر کی اچھی سے ساف ستری جو خوراک دی جائے وہی بہتر ہے کیونکہ بڑھتے بچوں کے لیے اچھی خوراک ہونا بہت ضروری ہے تو آپ بھی اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کا کھانے پینے کا لازمی دھیان رکھا کریں اور مجھے بتائیں کہ اگر بچوں کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو ان کے بچی آپ لوگوں بنا رہے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ میں بھی بچوں کو بنا کے دوں گی اور بچوں کی صحت آج کل جو ہے گرمی کے وجہ سے تو ویسے ہی بہت مطلب کھانا وغیرہ وہ بلکل نہیں کھا رہے اور پانی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے پانی پیتے ہیں لیکن پھر خوراک کے حساب سے کھانا بھی صحت کے لیے ضروری ہے اب یہاں پہ میں گرم گرم روٹی پہ گھی لگا دوں گی اور دیکھیں اتنی زبردست کی ابھی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے میں نہیں گھی والی روٹی کھاتی میں خوشب چپاتی ہی کھاتی ہوں مجھے جیسے کہ اوورویٹ ہوتا ہے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا تھا تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں صبح بھی اگر پراتھا کھایا تو بلکل آدھا کھاؤں یا چھوٹا سا بنا کے وہ کھاؤں اور دوپیر کو بھی اگر کھانی ہے تو میں خوشک روٹی کھاتی ہوں باقی بچوں کو اور افضل کو ان کو میں دیسی گھی والی بنا دیتی ہوں تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ